حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا وہ اس کو معلماً کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تئیس سالہ دعوتی جد و جود جس میں تھرٹین یئرز مکہ مکرمہ میں اور ٹین یئرز مدینہ تیبہ میں گزرے اس ساری کاوش کا جد و جود کا جو بنیادی حدف تھا وہ تھا انسانیت کی تعلیم و تربیت انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا انسانیت کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی سماجی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل کے بغیر نہیں رہ سکتے انسان اگر ہم ارابک لینگویج میں دیکھیں تو انس سے مشتق ہے انسان میں اللہ تعالی نے انس کا معنی ہوتا ہے محبت شفقت یہ جذبات رکھے تو جب یہ جذبات اس کے اندر رہتے ہیں تو تب ہی وہ حقیقی معنوں کے اندر انسان کہلاتا ہے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر بامی سماجی معاہدے کرتا ہے تعلقات رکھتا ہے اس طرح ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک سوسیٹی بنتی ہے اور انسان سماج کی تشکیل کا ایک بنیادی رکن ہے انبیاء کرام کا جو تشریف لانے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسانی سماج میں جا کے ان کی رانمائی اور پیشوائی کرنا ہے اور افراد ہوں قومیں ہوں جماعتیں ہوں یہ اسی طرح وجود میں آتی ہیں کہ جب انسان انسان معاشروں کے اندر اپنے کردار ادا کرتے ہیں جسے پلٹیکل سائنس کی اسطلاح میں سوشل کانٹریکٹ کا جاتا ہے امرانی معاہدہ کا جاتا ہے یہ امرانی معاہدہ جو ہوتا ہے یہی انسانوں کے لیے سماج کی تشکیل کا سبب بنتا ہے اور دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زمین میں جو معاہدے کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ کاروبار کے معاہدے ہوتے ہیں قومی اور ملکی نظم و نسک چلانے کے لیے پلٹیکل لیول پہ سوشل لیول پہ ایک ایکانومیکل لیول کی اوپر معاہدات ہوتے ہیں اور مختلف قوموں کے درمیان بین لقوامی سطح کی اوپر جو تعلقات ہوتے ہیں اور عالمگیر سطح کی اوپر جو ان کے حاپس میں ریلیشنشپت ہوتے ہیں وہ بھی مختلف معاہدوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور انسانی سماج کی چار بنیادی سطح ہیں عدر شاہ و علی اللہ مؤدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے کافی ان کا لٹریچر ہے اور انہوں نے لکھا کہ یہ جو انسانی سماج کی چار بنیادی سطح ہوتی ہیں اس سے سوسیٹی جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے ارتقاء پذیر ہوتی ہے سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے فرد کی تعمیر شخصیت کوئی بھی فرد ہے اس کی شخصیت کی تعمیر اس سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے پھر اس کے بعد خاندانی نظام وجود میں آتے ہیں پھر قومی سسٹم بنتے ہیں پھر بینلقوامی نظام وجود میں آتے ہیں ایک فرد جو دوسرے فرد سے بامی زبانی کلامی رابطوں سے آگے تعلقات بڑھاتا ہے تو اس پر اس کا خاندانی نظام بھی اثر انداز ہوتا ہے اس پر اس کا قومی اور ملکی نظام بھی اثر انداز ہوتا ہے اور بینلقوامی تعلقات بھی انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں جب سماج انسانی معادوں کا مجموعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام انسانی سماج کی تشکیل نو کرنے اسے بہتر بنانے اور اس کو نئے اسلوک پر ڈھالنے کے لیے اپنی کوششیں کابشیں تشریف لاکر فرماتے رہے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم عصبہ حصنا اور آپ کی صیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک عدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمائی کہ کانت بنو اسرائیل تسوس احمل انبیاء کے انبیاء کرام جو تھے بنی اسرائیل کے ان وہ بنی اسرائیل میں سیاست کرتے تھے یعنی سیاسی نظام کو چلاتے تھے اور سیاست کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سوسیٹی کے اجتماعی معاملات کو دیکھنا سمجھنا انہیں درست خطوط پر حل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی انسانوں کو منظم اجتماعی جد و جود کرنا اور دین کے اندر اور مذہبی نکتہ نظر سے اس کو سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام انسانی معاشروں کی صحیح معنوں کے اندر منیجمنٹ کرتے رہے اس لیے کہ ان کو جو تعلیمات ملتی تھیں ان انسانوں کو تخلیق کرنے والے مالک حقیقی کی طرف سے ان کو ہدایات ملتی سیاست سیاست کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے بدنام ہو چکا ہے جھوٹ دھوکہ افراد جھوٹے وعدے ان کا نام آج سیاست پڑ گیا ہے عربی زبان میں لفظ سیاست ایک ایسی بہتر منیجمنٹ کو کہا جاتا ہے جو کسی خاندان کسی قوم اور بین الاقوامی تعلقات کی درست خطوط پر ترقی آفتہ صورت جو ہے اس کو مینیج کرنا اس کے لیے نظم و نص قائم کرنا ترقی کے اقتامات کرنا اس کو اسلامی شریعت کے اندر اور مذہبی نکتہ نظر سے مختلف بنی اسرائیل اور دیگر انبیاء کرام جو وہ سیاست کرتے رہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بحیثیت ایک سیاسی ریڈر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدیث کی آخر میں فرمایا اللہ لا نبی عبادی فرمایا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا بخاری شیخ کی سروایتی کہ پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ مختلف ادوار کے اندر سیاست کرتے رہے ایک نبی آتے اس کے بعد دوسرے نبی آتے رہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد جو بھی میرے اس پیغام کو لے کر اپنے اپنے دائرہ میں آگے برتے چلے جائیں گے میرے عصوہ حسنہ کو اپنائیں گے وہی میرے رستے پر ہوں گے اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کی بیست کا ایک مقصد انسانوں کو زوال سے نکالنا ظلم و ستم کے محول سے نکالنا پستی اور غربت سے نکالنا کم ہمتی اور بزدلی کے محول سے نکال کر ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کا ایک اجتماعی نقطہ نظر انسانی ترقی کے حوالے سے کیا رہا قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ تعالی نے ذکر فرمائے اگر ہم قرآن کی روشنی میں ان کے ایک اجتماعی نقطہ نظر کا تجزیہ کرے تو یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نبی جو اس زمین پر تشریف لاتے رہے اپنے دور میں انسانیت کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے رہے مسئلہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاموں جنہوں نے نمرود کے ظالمانہ ماحول سے نجات دلا کر آزادی اور حریت کی اساس پر کنعان میں ابراہیمی تحریک کا آغاز کیا اور پھر مکت المکرمہ میں اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام کو بٹھا کر اس آلہ ترین تاریخ کے لیے نیا رستہ متعین کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی نام پر اللہ نے قرآن کے بار میں اور تیرمے پارے میں ایک طویل صورت نازل فرمائی آپ نے شاندار سیاست کی اور اقتصادی بہتری کی جدوجود کی وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے کنعان سے نکل کر سرزمین مصر کو ایک نئی سیولائز سوسیٹی دی ترقی آفتہ قوم کے طور پر ان کو آگے بڑھایا قرآن یقیم بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ففتین ایئرز تک اقتصادی منصوبہ بندی کے ساتھ صرف مصری کے لوگوں کو نہیں بلکہ کل دنیا کے انسانوں کو جو اس کے قریب ترین علاقوں میں موجود تھے یمن سے لے کر شام اور یورپ کے علاقوں تک کے انسانوں کے مسائل کو حل کیا اس خوفناک قات کا مقابلہ کیا جو اس وقت بپا تھا درست معاشی عقمت عملی اور ایک بہترین منجمنٹ کے ذریعے سے کہ جس سے اگلے سات سال کے قات میں انسانوں کی معاشی ضروریات کی کفالت ہو گئی مصر کے اندر اگری کلچر کے نئے نئے آپ نے طریقے متعارف کرائے آج بھی ہماری اگری کلچر سے متعلق ریسرچ اس حقیقت کی نشان دے ہی کرتی ہے کہ ذراعت کے ابتدائی طریقے مصر کی جو تازیب یافتہ سوسیٹی ہے وہاں پر سامنے آئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی جد و جود سے ذراعت کی پیداوار وہاں پر بڑی ان کے دور میں پانی کے ڈیم بنائے گئے نئی کاشتکاری کے اصول متعارف کرائے گئے اور اس کے نتیجے میں اتنی پیداوار ہوئی کہ جو نہ صرف ان روان سات سالوں کی ضروریات کی کفالت کرتی تھی بلکہ اگلے سات سال کے لیے اس گندم کو زخیرہ کیا گیا اس کا قانون اور ذابطہ اور اس کا پورا طریقہ ایکار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود متعارف کرایا اس کے لیے ایک اصول اور ذابطہ واضح کیا کہ گندم اگر اپنی بالیوں میں ہی رکھ دی جائے تو اس کو کیلہ نہیں لگتا صرف جو استعمال کی جگہ ہے گندم وہاں سے نکالی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے باقی اسی طرح ہی محفوظ رہے اس اس کے علاوہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَذَرُوْهُ فِي سُمْ بُلِهِ اسے اپنی بالیوں میں ہی محفوظ رکھ دو پھر گندم کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام بنانا زخیرہ کرنا پھر قاعت کے زمانے میں عدل و مساوات کے ساتھ ہر آدمی کو ایک خاندان کے لیے ایک اونٹ بوجھ ایک مخصوص عرصے کے لیے دیا یہ اونٹ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اتنا ایک خاندان کو دے دیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیاسی حکمت حملی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عوالے سے منصفانہ تقسیم کا قانون اور ذابطہ متعارف کرایا یہ مثل کی جو تعذیب و ترقی ہے بالخصوص معاشی اور اقتصادی عوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی کابشوں کے نتیجے میں ہی مارز وجود میں آئی اس طرح یہ علوالعظم پیغمبر صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے کی تبلیغ کرتے تھے آخرت کی فکر دلاتے تھے بلکہ انہیں دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایسے ایسے جب ان کے پاس اختیارات آئے تو اصول اور ذابطے متعین کیے کہ جو انسانوں کے لیے آسانی کا سبب بنے اور ان کے لیے خوشحالی کا سبب بنے قرآن ہمیں جو دعائیں سکھاتا ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا خسنتا وفی الاخرہ پی آسانا کہ اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے معاملات دوسروں کے ہاتھوں کے اندر دے کے خود تہی دامن ہو کے ہر وقت دیکھ مانتا پھر اپنا بجٹ منانے کے لیے اپنے کھانے کے لیے اپنی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ غیرت اور حمیت کے جو اصول ہیں مذہب کے اور دین کے اس کے خلاف ہیں پھر اس کے بعد عدرت دعود علیہ السلام عدرت سلیمان علیہ السلام ہم سب ان کے نام جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے شاندار انہوں نے سیاست کی ہے اکمرانی کی ہے وہ عدرت دعود علیہ السلام یا عدرت سلیمان علیہ السلام ہوں جنہوں نے یمن سے شام تک ایک ایسی شاندار حکومت اور خلافت کا نظام قیم کیا کہ جس کی خوشحالی کی آلت قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یمن سے شام تک ہر کچھ فاصلے پر باقاعدہ طور پر سرائے بنائی گئیں تجارتی کافلوں کی حفاظت اور تحفظ کا نظام بنایا گیا دونوں طرف بڑے بڑے باغات کے ذریعے سے ذریع پیداوار کو ترقی آفتہ بنایا گیا اس کی تقسیم کا منصفانہ نظام قائم کیا گیا عدرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک انقلابی کردار آپ دیکھیں یہی بات ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی جدوجود میں بھی نظر آتی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ قوموں کو غلامی سے نجات دلائیں خاص طور پر بنی اسرائیل کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے عدرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے خود سورہ القصص میں بیان فرمایا ہے اِنَّ فِرْعَونَ عَلَى فِي الْأَرْبِ وَجَعَالَ آلَهَا شِعًا يَسْتَبْعِ فُطَائِفَةً مِّنْهُ يُزَبِّغُ عَبْنَاهُمْ وَيَسْتَخْحِي نِسَاهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کہ فیراؤن نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اس نے طبقاتی نظام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو غلام بنایا ان سے تمام کام کاج لیتا بگار لی جاتی ان کی عزتِ لفظ پامال کی جاتی قرآن نے خلاصے کے طور پر کہا کہ وہ فسادیوں میں سے تھا دنیا میں فساد مچاتا تھا ایسے محول کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتَدْعِفُ فِي الْأَرْدْ وَنَرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتَدْعِفُ فِي الْأَرْدْ وَنَجْعَلَهُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں امارا ارادہ تھا کہ ہم ان کمزور لوگوں پر غریبوں مزدوروں کسانوں اور ہاریوں پر احسان کریں وہ احسان کیا ہے یہ کہ ہم نے انہیں زمین کا ہم انہیں زمین کا وارث بنا دے اور انہیں وہاں کا حکمران بنا دے قرآن کے الفاظ ہے نَجْعَلَهُمْ اَمَّتًا ہم انہیں امام بنا دے رانما بنا دے قائد بنا دے تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کر دے اور پھر فرمایا نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنا دے گویا کہ اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عدرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کاوش کی جد و جود کی اور اس کے لیے قوموں کی ازادی کو انتہائی ناغذیر قرار دیا گیا عدرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وعی کی اور پھر آن کی طرف بیجا اسے صرف کلمے کی دعوت نہیں دی گئی کہ جی تم کلمہ پڑھ لو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بندہ مسلمان ہو گیا قرآن نے کئی جگہ پر عدرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا قرآن کہتا ہے کہ فیراؤن کے پاس جانا عدرت حرون اور عدرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پہلی بات جو بگڑا ہوا ہے بدتمیز ہے اس سے نرمی سے بات کرنا اور اسے سب سے پہلے کیا کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو ازادی دے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے صرف اتنا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جا بس ٹھیک ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل جن کی اوپر تو ظلم کر رہا ہے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھی سب سے پہلے بنی اسرائیل کی ازادی کا مطالبہ کیا گیا اس لیے کہ غلام قوم اپنا قومی نظام اپنی قومیوں منگوں اور ملی تقاضوں کے مطابق تشکیل نہیں دے سکتی وہ تو واقع کی مرضی کے مطابق اپنا نظام بنانے پر مجبور ہوتی ہے اس کا تعلیمی نظام اس کا سیاسی نظام اس کا معاشی نظام اس کے تمام سماجی معادات آقا طے کرتا ہے کہ کن اصولوں پر اس نے یہ معادات کرنے اس لیے انبیاء کرام آکر سب سے پہلے قوموں کو غلامی سے نجات دلاتے ہیں ان میں آزادی اور غریت پیدا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو غلامی سے نجات دلا کر واپس بادی سینہ میں پہنچایا اور وہاں ان کی اکمرانی کا رستہ اندوار کیا عدرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جود سے جو اگلے دور کی ترقی آفتہ جماعت یوشہ بن نون کی قیادت میں سامنے آتی ہے اس نے کنان میں اپنی اکمرانی قائم کی اپنا قومی نظم و دس قائم کیا آزادی اور غریت کے مطابق اپنا سیاسی معاشی سماجی نظام قائم کیا تو اس طرح بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا کردار صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایز ایک عالم کے طور پر کوئی پیر کے طور پر کوئی شیخ کے طور پر صرف یہ ہے کہ ایک اس کا حصہ لے لیا کہ کسی کو کلمہ پڑا دیا تو اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا فلاں بندہ میں نے مسلمان کر دیا ان کا کردار ایک ایسا تحریکی کردار تھا کہ جس نے اس زمین کی اوپر رہنے والے انسانوں کے لیے بہتنین نظم و نص قائم کیا ہماری گفتگو ابھی جاری ہے بریک کے بعد اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ملکات موسیقی موسیقا دیکھنے 곳یاں موسیقی 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 اور پیچھے لئے پیچھے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے پڑوسی کسی مشکل میں ہے کوئی چور یا ڈاکو ان کے گھر میں گز گیا ہے یا ان کے گھر کا سکیوٹی آلام بجنا شروع ہو گیا ہے تو فوری طور پر پولیس کو اگاہ کریں آپ کے اس عمل سے آپ کے پڑوسی کی جان یا ان کا ساد و سامان پچھ سکتا ہے انسپار ایف ایم کمیونٹی ایوینیس میسیج موسیقی 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 From the studios of Inspire FM The time is now 11.13 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اکتفہ پروگرام میں مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدای تکبیر میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہم بات کریں کہ اللہ تعالی نے جو انبیاء اور رسول زمین کی اوپر بیجے جن کے تذکر قرآن میں موجود ہیں سیاسی اور سماجی ترقی کے لیے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے انبیاء اکرام نے کیا منحج اختیار کیا کیا رستہ اختیار کیا اور ہمارے لیے آج اس میں کیا سبق ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام نے انتہائی مشکل حالات میں مثال کے طور پر کہیں کاتسالی تھی کہیں پر ظلم تھا کہیں پر غلامی تھی انہوں نے جد و جود کر کے غلامی سے نجات عطا کی کاتسالی کو دول کیا اور لوگوں کو ایک اچھی خوشحال زندگی عطا کی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم قرآنی تعلیمات کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے آواریین تیار کیے اور انہوں نے دو سو سال کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت نے دنیا مغرب میں ایک بہت بڑے خطے پر اپنی حکمرانی قائم کی بہت بڑی ریاست جو ہے وہ انسانیت کی تعذیب و ترقی کے لیے قائم کی جس میں انسانی مسائل کے حل کرنے کا ایک مکمل نظام ہمارے سامنے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دراصل عدلات انبیاء کرام کی انہی تفصیلات کا خلاصہ بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے اب ہم آتے ہیں آقا نامدار مرشد کربو نظر عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ پاک نے رحمت للعالمینی کا تاج بنا کے اس زمین میں مبوض فرمایا امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا خود آقا علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی سب سے پہلے مظلوموں کی مدد کرنے ظالموں سے مضاہمت کرنے بلا تفریقے رنگ نسل مذہب کے کل انسانیت کے لیے بہترین نیشنل انٹرنیشنل سماج کی تشکیل نو آپ فرماتے ہیں آپ کی عمر مبارک سکشٹی تھری ہیئر تھی دنیا بھی عمر مبارک اور پانچ سو ستر عیسوی میں ربی الاول شیف کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ ربی الاول میں دنیا میں تشریف لائے ربی الاول میں ہی ابتدائی طور پر آپ کو جو وحی کا آغاز ہوا جو رمضان المبارک میں وحی الہی کے نزول کا سبب اور ذریعہ بنا ربی الاول ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ اجزت فرمائی اور ربی الاول ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے عام واقعات وقوع پذیر ہوئے یہاں تک کہ آپ کی جو اس دنیا سے رخصتی ہے اور وصال مبارک ہے وہ بھی ربی الاول کے مہینے میں ہوا سکسٹی تری ہیئرز کی آپ کی یہ جو مبارک زندگی ہے فائیو ہنڈرڈ سیونٹی اسوی سے لے کر سکس ہنڈرڈ تھرٹی ٹو اسوی تک اس پورے دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے کیا کیا اسے سمجھنا آج ہمارے لیے بڑی اشد ضرورت ہے ربی الاول شیف کا مہینہ پھر آ رہا ہے ہم روایتی قسم کے جلسے جلوس تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ربی الاول شیف کے مہینے کے اندر ہمیں اپنی کوتائیوں کا احساس کرنا چاہیے بیسیت قوم بھی اور بیسیت فرد بھی اور پھر اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی روشنی کے اندر لایا عمل مرتب کریں اور اپنے لیے میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے ازادی بھی کو مسئلہ نہیں ہے اور بدحالی سے خوشحالی کا رستہ بھی آسان ہو جائے گا حضور نبی کریم علیہ السلام ویسے تو پوری انسانیت کے لیے رانما ہے لیکن آج ہم مسلمانوں کو بالخصوص اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنا نہ ہے ضروری ہے کیونکہ ہم زوال سے دو چار ہیں اس میں کوئی دو راہے نہیں دنیا کے اندر اگر کوئی تقریباً ون ہنڈرڈ نائنٹی تھری کے لگ بگ اقوائم متحدہ کے جو ممبر مبالک ہیں ان میں ففٹی سیمن مسلمان مبالک ہیں جن میں کوئی ایک بھی ویٹو پاور نہیں رکھتا پانچ ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں جو حقیقت میں آزاد کہی جا سکتی ہیں کہ جن کی رائے پوری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں وہ سب غیر مسلم کیپٹلزم کی بنیاد پر امریکہ برطانیہ فراسو یا سوشل لزم اور کمیونزم کی بنیاد پر روس اور چین یہ دو دنیا کے نظام آیا آیا ان کے ماننے والے لوگ دنیا میں اس وقت بین لقوامی قیادت کے منصف پر فائز ہیں ہم سب جو مسلمان ملکوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت میں ان کے مہتاج اپنی زراعت اور تجارت میں ان کے مہتاج ہم اپنی سماج کی تشکیل کیلئے تعلیم و تربیت میں ان کے مہتاج ہمارے ہاں ہمارے سماج کا تانہ بانہ انہی سے آتا ہے اور ان کی افکار و خیالات کے تناظر میں ہی ہمارا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اور آگے اسی طرح پنپرا ہے ایسے زوال کی آلت میں کہ ہماری نہ تو معاشی گروت ایسی ہے کہ اپنے پہوں پر کھڑے ہوں کرزوں کی معیشت کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام جہاں سعودی عرب آج کرزوں کی معیشت کے اندر وہ بھی جکرتا جا رہا ہے انہوں نے بھی کوئی دس عرب ڈالر کا کرزہ لیا ہے آپ دیکھئے کہ کرزوں کی صورتحال کسی ملک اور قوم کے لیے ترقی کی بات نہیں ہوتی زوال کی آلت یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی لیٹ سب سے کم ہماری سیاست غیر مستاکم اور بدمنی کا شکار ہے ہمارا معاشی نظام کرزوں کی مصیبت میں جکڑا ہوئے ہماری اجتماعیت انفرادیت کے مرز سے دوچار ہے ایسی آلت میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انسانی سماعت کی تشکیل نو کے لیے جو بنیادی اصول متین کیے تھے ہم انہیں صحیح تناظر کے اندر سمجھیں اور خصوصاً ربی ربی الاول شریف کے اس آنے والے بابرکت مہینے کے اندر ہم انہی خطوط کی اوپر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں اور پھر ان خطوط کی اوپر چل قسمتی ہے کہ جب ربی الاول شریف کا مہینے کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں بیانات جاری ہو رہے ہوتے ہیں تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف چند ایک فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں یا انفرادی ذاتی زندگی کچھ پہلو بیان کر دیے جاتے یا ولادت کے کچھ قصے اور زندگی ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جو صیرت طیبہ ہے اس کے تین دائرے ہیں جو آپ کی سکسٹی سالہ دنیا کی زندگی ہے اس میں ٹونٹی تری یئرز آپ کی دابتی جد و جود ہے اس میں تین دائرے ایسے ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے نمبر ایک ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ خاص ہیں کسی امتی کو اس کی نقل اتارنی کی اجازت نہیں ہے بہت سار ایسے امور ہیں حضور علیہ السلام نے ایک فرد کی گوائی پر مقدمے کا فیصلہ کیا یہ عمل امت کے لیے نہیں امت کے لیے قانون ہے کہ جب تک کسی معاملے میں دھو گوا نہ ہو عدالتی نظام میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا نبی کریم علیہ علیہ السلام کے ازواج متحرات کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں پر پبندی ہے کہ ایک حد سے اوپر شادی نہیں کر سکتے چار کی عد مقرر کی یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے دوسرے وہ عمال ہیں جو آپ نے عام انسانی اصول وں فرماتے بغیر بغیر یہ وہ امور ہیں جو لوگوں کے لیے فرض نہیں البتہ مستحب اور مسنون ایسے عمال ہیں کہ سنت سمجھ کے ان کو اپنایا جاتا ہے اللہ کریم بہت عجر عطا فرماتا ہے لیکن فرض اور واجب کا درجہ ان کو نہیں دیا گیا کو لازمی قرار نہیں دیا گیا کوئی اگر واقعتا حضور علیہ السلام کی صیرت کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی عقیدت سے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنی چاہت سے اختیار کر لے تو بہت بہت برکت ہے عشق کی وجہ سے ایسا کرے اس کے لیے ثواب کا درجہ اور بھی بر اور وہ کل انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص ان کی تباہ کرنا فرض اور واجب ہے مثلا آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ نماز کی ادائیگی فرض قرار دیگی حضور علیہ سلام نے حج کیا آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو جیسے مجھے حج کرتے دیکھتے ہو ویسے حج ادا کرو حج جو ہے یہ فرض اور پھر رمضان شیف کے روزے قرآن فرماتا ہے یا ایواللزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللزین امین قبل لعل لکم تتاقون کہ جو روزے فرض کیے گئے آئے ایمان والو تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پریزگار بنو حضور علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لو جیسے مجھے عدل و انصاف کرنا دیکھتے امیر عدل و انصاف سے کام لو کہ تقوی کے سب سے قریب بات جائی اور پھر آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور علیہ سلام نے سماجی تشکیل کے لیے جو اجتماعی امور امت کے لیے لازمی قرار دی ہیں ان میں گفتگو کریں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ سلام نے اپنی مبارک زندگی میں اجتماعی امور یا سماج کی تشکیل کے مطالق جو اصول ذابط اطاف فرمائے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک ایسے وقت اور مشکل ترین حالات میں مکہ مکرمہ میں وقت گزارتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ وہاں حرف الفضول میں شرکت فرماتے یعنی ایک یمنی تاجر آتا ہے اپنا جارتی مال بیٹتا ہے جو خریدار ہے وہ وہاں کا سردار ہے وہاں کے اکمران طبقے کا ممبر ہے وہ اس تاجر کو کہتا ہے کہ کوئی پیسے نہیں ہے اس کے مال کی قیمت دینے سے انکار کرتا ہے تاجر لوٹے جاتے تھے وہ بولتے نہیں تھے لیکن وہ یمنی تاجر دلیر اور بہادر نکلا وہ جبل ابو قبیس پر جو مکہ کا ایک ہائیڈ پارک سمجھ لیں وہ تھا جہاں اجتماعی معاملات پر گفتگو ہوتی تھی وہاں اس نے اپنی چادر لہرائی اس نے کہا لوگو مکہ والوں مجھے فلا سردار نے لوٹ لیا اگر تم نے اس کی لوٹ کے ظلم کا کوئی مداوہ نہیں کیا تو میں پوری دنیا میں تمہارے بارے میں پروپیگنڈا کروں گا کہ تم لوگ تاجروں کو لوٹتے ہو دنیا کا کوئی تاجر یمن کا کوئی تاجر مکہ نہیں آئے گا اس کی دھمکی نے مکہ والوں کو سوچنے پر مجبور کیا بنو عاشم کے سربراہ زبیر ابن عبد المطلب تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے چچے ہیں انہیں یہ خبر معلوم ہوتی ہے حضور علیہ السلام کو وہ ساتھ لے کر عبداللہ ابن جدان کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ سردار جمع ہیں انہوں چاہیے چاہیے نبی کریم علیہ السلام اس معایدے میں شریک ہیں اور اس معایدے میں تیع کیا گیا کہ اہدہ ظالم کے خلاف ہر مظلوم کی مدد کریں گے اس معایدے کے حلف الفضول کے الفاظ یہ ہیں اللہ کی قسم ہم ایک متحد طاقت ہیں ایک مکہ ہیں ایک اجتماعیت ہیں جو ظالم کے موں پر یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے اس دور کے اندر بھی آپ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس معایدے کا حصہ بنتے ہیں آئی دنیا کو سوشلزم کا مقادیہ یہ تو یاد ہے مظلوروں اور کسانوں کے آق میں اس مقے کا نشان تو لوگوں کو معلوم ہے لیکن علف الفضول جس میں حضور علیہ سلام شریک ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک آتھ بنیں گے اور ایک آتھ کا مقا بنا کرتا ہے اس کو اتماعیت کا نشان بنایا گیا مظلوموں کی مدد کی گئی آج مسلمانوں کو وہ مقا یاد نہیں رہا جو آقا علیہ سلام نے علف الفضول کے موقع کی اوپر لہرائی تھا اور فرما تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف ہوں حضور علیہ سلام اس معایدے میں شریک ہو کر مظلوم وں کیا نبی بننے کے بعد بھی آقس معایدے پر قائم ہے تو آپ نے فرمایا بلکل میں اس پر قائم ہوں اگر آج بھی کوئی آدمی سو سرخ اونٹ جو اس زمانے میں بڑی دولت سمجھی جاتی تھی مجھے دے کر یہ کہے کہ تم اس معایدے سے منعرف ہو جا تو میں کبھی منعرف نہیں آج بھی میں اس پر قائم کے مظلوموں کی مدد کروں گا اور ظالموں کے خلاف حضور علیہ السلام نے اس موقع کی اوپر جو حلف اٹھایا تھا حلف حضور کے موقع پر اس پر قائم دائم رہے اور آپ نے منو آن اس پر عمل کیا آپ صادق قرار پائے آپ کے پاس امانتیں امانتوں کو پورے طور پر ادا کرتے اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے اور وہ بلا تفریق رنگ و نسل مذہب تمام انسانیت کے لئے تمام سماجی معادات جو ہوتے ہیں ان میں نبی کریم علیہ السلام عدل و انصاف کے ساتھ دار ادا کرتے ہیں یہی صداقت ہے یہی امانت ہے یہی دیانت ہے جس کی وجہ سے آپ صادق کا اور امین کا لقب پاتے ہیں اور یہ عدیث مبارکہ بہت مشہور ہے اب آپ نے سنی بھی ہوگی کہ غار ارام حضور علیہ السلام پر پہلی بھئی نازل ہوتی ہے تو آپ کو جس وقت وہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو آپ کی اوپر ایک خوف ساتاری ہوتا ہے غار را سے اتر کر اپنی زوجہ محترمہ عدرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہ گھار آپ تشریف لاتے عدرت خدیجہ رضی اللہ تعالی سے آپ فرماتے لقد خشیت و اللہ نفسی مجھے اپنی جان پر کچھ خشیت سی محسوس ہو رہی ہے جو اتنا باری علم مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس سے مجھے اپنی جان پر خشیت محسوس ہوتی ہے وہ بہادر اور دلیر عورتیں جنہوں نے مردوں کو حسلہ دیا ہے ان میں ازواج متحرات نمائی مقام رکھتی حضور کی ازواج متحرات میں حضرت خدیجت القبرہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ یہ تین ایسی دلیر اور بادر خواتین ہیں جنہوں نے ہر مشکل مرحلے میں حضور کو تسلی دی ہے اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کیا فرمایا بخاری کے الفاظ ہیں واللہ واللہ لا یغزیق اللہ وابدا واللہ اللہ کی قسم لا یغزیق اللہ وابدا کبھی اللہ تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا یعنی آپ کی سیرت مقدسہ میں انسانیت کی خدمت کے پانچ کام پانچ وجوہات حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی آنا نے بیان کی جو عدیث کی تفصیل میں موجود ہیں بے شک آپ سلا رحمی کرتے ہیں رشتداروں کی حقوق ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں کوئی مزدور کوئی آری بوجھ اٹھائے جا رہا ہے نہیں اٹھا سکتا حضور علیہ سلام اپنے کندوں پہ اٹھا کے اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں وَتَقْسِبُ المَعْدُون اور آپ جو آدمی کما نہیں سکتا اسے کما کر کھلاتے ہیں مَعْدُون الرزق جس کے پاس رزق نہیں ہوتا اپنی محنت اور مشکت سے آپ کما کر اس کو کھلاتے ہیں وَتَقْلِز ذیف آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَق پھر ایک بڑی جامع بات عدرت خدیجہ تُلْقِمْرَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انسانی حقوق جب بھی خطرے میں ہو جب بھی کسی مصیبت کی حالت میں ہو تو آپ ان لوگوں کی حقوق ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ وَيِّهِ الٰہِ کے نزول تک کے دورانیے کا خلاصہ ہے اس سے جامع سیرت کوئی بیان نہیں کا سکتا جو عدرت خدیجہ تُلْقِبْرَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بیان کر دی آپ دیکھئے کہ پانچوں کام انسانی خدمت کے ہیں انسانی مسائل کے حل کے ہیں اپنے سماج کو درست کرنے کے ہیں لوگوں کی حقوق کی ادائی کی ہیں عدرت خدیجہ تُلْقِبْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اللہ کی عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ آپ اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں آپ بہت ذکر کرتے ہیں آپ بہت نوافل پڑھتے ہیں یہ پانچے چیزیں ذکر کی ہیں اس کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت سے ہے اللہ کے عبادت حضور علیہ سلام سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے لیکن حضرت خدیجہ تُلْقِبْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا ذکر کیا وہ چیزیں وہ ہیں جو معاشرے کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح قرآن حکیم نے پہلی صورت میں بیان کر دیئے صحابہ کی جماعت بنائی تعلیم ایک فرد سے صرف ایک فرد تک نہیں ہوتی تعلیم ایک نظریہ پر ہوتی ہے اس نظریہ کو عمل میں لانے کے لیے ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہونا ضروری ہے استاد اپنے علم اور عمل سے طلبہ میں وہ سوچ اور فکر منتقل کرتا ہے جس فکر اور نظریہ پر نصاب اور اصول تعلیم تیار کیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے قرآن حقیم کے نصاب اور اصول تعلیم پر تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کی تربیت کی آپ حقائق پر مبنی علم کی شمع روشت کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ پر یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا آپ مکہ کے ظلم کے نظام کے خلاف اپنی ایک جو سماجی اور معاشرتی حوالے سے کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں آلت یہ ہے کہ حضور حج کے موقع پر قبائل کی طرف جاتے ہیں عرفات اور منا کے میدان میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سچے دین کی دعوت دیتے تو سگا چچا ابو لہب جو ابو لہب ہے وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا بتیجہ ہے اور ایسی بہودہ قسم کی باتیں کا لگ جاتا ہے جو ہم زمان پر بھی نہیں لے آسکتے اب اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل ایم اپنی جد و جود کو جاری رکھتے ہیں تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں پھر آپ اجرت پر مجبور ہوتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے ان عذیتناک ایام سے اب تم نکلو اور مدینہ تیبہ کی طرف اجرت کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وآل وآل یہاں سے مدینہ تیبہ کی طرف اجرت کر کے چلے جاتے اور پھر اس کے بعد وہاں جا پر آپ کو ظلم کے مقابلے میں برسر پیکار ہونے کے لیے بھی سند دو اجری کے اندر حکم ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ستائیس غزبات میں سپہ سالار کے طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل میدان عمل کے اندر خرد نظر آتے ہیں آپ نے ایک سوسیٹی کو ترقی دے کر ریاست مدینہ کی نوعیت اور اس سوسیٹی کے اندر ایک معذب معاشرہ قائم کیا خود قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو مدینہ تیبہ کی مثالی سوسیٹی ہے وہ ہے جس میں امن ہے معاشی خوش حالی ہے زبال پذیر سوسیٹی وہ ہے جس میں بھوک ہو جس میں افلاس ہو جس میں خوف ہو جس میں دہشت گردی ہو اور امن ایک معاشرہ جائے وہ تشکیل لیا آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو علم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جو تعلیم سکھا رہے ہیں اس کے مقاصد کے اپنی قومی آزادی کی افاظت اپنے ملک کے لیے ایک عدل و انصاف پر مبنی بہترین نظام قائم کرنا اس میں اپنا کردار ادا کرنا امن امان کو یقینی بنانا تشدد اور بدامنی کے رستے سے ہٹ کر عدم تشدد کی اصول پر جد و جود اور کوشش کرنا اور اپنی سوسیٹی کی معاشی ترقی کے لیے معاشی مسائل کو آگے بنانے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کار لانا دوسروں کی دریوزہ گری کی بجائے اپنی قومی سوسیٹی کی ترقی کے لیے اپنا کردار دا کرنا یہ اماری تعلیم کے حدق ہونے چاہیے اور ہم دعا گھویں کہ سلام علیکم Abu اییو ریپورت امس